میں بلوچستان کے لوگوں کے بحاف پہ کنگنم آف سعودی عربیہ کا ان کے لوگوں کا خادمن حرمین شریفین کے اور محمد بن سلمان کنگ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر سعودی حکومت کا کہ انہوں نے اس وقت ہمارے جو گوادر میں سلاب آیا اور طوفانی بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے جو لوگوں کو وہاں پر نقصانات ہوئے ان کے ایٹ کے لیے آج جو یہ سامان روانہ کر رہے ہیں ہم یہاں سے گوادر کے لوگوں کے لیے میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مسئیبت کی گھڑی میں ہمارے بھائیوں کا خیال کیا اور بلوچستان کے لوگوں کی مدد کی اور آپ کو پتا ہے کہ گوادر میں میں اوٹھ لینے کے بعد خود وہاں چلا گیا اور اس کے بعد اونیبل پرائیم میریسٹر جو ہیں وہ بھی وہاں پر تشریف لائے اور ہم نے ایک ویک کے اندر لوگوں کا جو کمپنسیشن کا کہا تھا وہ کمپنسیشن فیڈل گورمنٹ نے دینا شروع کر دی ہے ساتھ ساتھ جو ٹوئنٹی ڈیز کی ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ان مچھیروں اور غریب فشرمن جن کا جنہوں نے جن کے کشتیاں ڈوب گئی تھی ان کے کشتیوں کے رپیئر کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے ہمارا وہ فیزیبلیٹی چل رہی ہے اور ویڈن ٹوئنٹی ڈیز انشاءاللہ ہم ایک ایک فشرمن کو جس کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کا ازالہ کریں گے اور ایک گورنٹس کا وہ موڈل جس میں ٹائم فریمز ہوں گورنٹس کا وہ موڈل جو عام پبلک کے لیے ہو اس کو انشور کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بلوچستان میں کوئی ڈیزاستر آئے آپ کو پتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ کلائمیٹ چینج میں جہاں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے وہیں پاکستان کے اندر بلوچستان کا کوئی رول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو سالوں میں جس طرح بارشوں کا پیٹرن رہا اب گوادر میں کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ریکارڈ کی گئی ہے تو یہ سارے چیلنجز ہیں جن کو نمٹنا ہے اور بلوچستان کی نئی حکومت انشاءاللہ تعالی ان تمام چیلنجز کو نپٹے گی اور ایک بہتر گورنٹس کا موڈل دے گی شکریہ جی